السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عالم اسلام کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک بیان چند روز سے بہت چرچہ میں ہے اور علماء نے اپنے اپنے انداز میں اس پر گرفت اور پکڑ فرمائی ہے اور اس پر گرفت اور پکڑ کر کے حضرت مفتی صاحب کو جو سبقت لسانی کی وجہ سے میرا تو یہی حسن زن ہے کہ سبقت لسانی کی وجہ سے ان سے جو غلطی اور مسٹیک ہوئی اس پر ان کو توجہ دلائی اور حضرت مفتی صاحب کی اخلاص کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ جیسے ہی ان کے بڑے اور اکابرین نے توجہ دلائی فوراں انہوں نے اپنی بات واپس لی اور قوم سے علماء سے عوام سے جن جن کو ان کی اس بات سے عذیت اور تکلیف پہنچی تھی سب سے معافی مانگی اور اپنا عذر اور اپنی پیش کیا اور اپنی خامی کا اعتراض کیا حضرت مفتی صاحب نے اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ وحی لکھنے کے لیے صحابہ کو بلاتے اور آپ بول دیا کرتے اور صحابہ لکھنے میں کبھی کبھی غلطی کر دیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے اس لیے وہ غلطی کو صحیح نہیں کرا پاتے تھے اور اسی طریقے پر وہ غلطی آج تک قرآن میں یوں ہی چلی آ رہی ہے یہ حضرت مفتی صاحب کا بیان تھا مفتی صاحب نے اس سے وجود کیا سب لوگوں سے معافی مانگی لیکن اس معافی کے باوجود اور اپنے اس بیان کو واپس لینے اور تمام لوگوں سے تلافی کے باوجود کچھ غلیز اور گندے خبیص قسم کے لوگ حضرت مفتی صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں ان کا تعاقب کر رہے ہیں ان کے تعلق سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور کچھ لوگ وہ جن کی اپنی تھالی میں جو پہلے سے اس غلازت اور گندگی میں پڑھے ہیں جو پہلے سے ایسے نظریات رکھتے ہیں میری مراد ہے بریلوی حضرات وہ حضرت مفتی صاحب کی اس بیان کو معافی کے باوجود پروپیگنڈا بنا رہی ہیں اور بار بار ان پر تنز اور ان پر تنقید کی جا رہی ہے جبکہ انہی کے فرتے کے انہی کی جماعت کے ایک عالم گزرے ہیں انہوں نے بھی اس طریقے کا بیان پہلے دے رکھا ہے ان کو اپنی تھالی تو نظر نہیں آئی اپنا دامن تو نظر نہیں آ رہا ہے کہ کس طریقے کی بیان بازی ان کے بڑھوں نے کر رکھی ہے اور ایک اتنے بڑے عالم دین نے جو پورے عالم میں چل پھر کر کے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دے رہا ہے اور پورے عالم کے نوجوانوں اور پورے عالم کے مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن ہیں سیکڑوں ہزاروں خیر کے وجود میں لانے کا جو ذریعہ ہے اگر اس انسان سے سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی ایسی تلافی ایسے تنز ایسی گالم گلوچ ایسی گندی بازاری زبان اور ایسے غلیظ الفاغ ان کی خلاف استعمال کی جا رہے ہیں خدا کی پناہ اللہ اپنی پناہ میں رکھے دیکھئے ان کے عالم ان کے عالم گزرے ہیں انہوں نے ایک ہے ان کی ایک تفسیر ہے تفسیر نعیم احمد یار خان کی یہ تفسیر ہے انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے جو حضرت مفتی صاحب کی سبقت لسانی ہوئی ہے لیکن آج تک ان کی نظر اس پر نہیں گئی لیکن ایک عالم دیوبندی عالم سے اور مشہور معروف عالم سے اگر کوئی بات انہوں نے زبردستی کہہ دی یا ان سے نکل گئی تو اس پر اوپر اپیگنڈا کھڑا کر لیا کیا کہتے ہیں یہ بھی یہ کہتے ہیں بعض بعض کلمات نحبی قائدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے ہیں مثلا یہی بات مفتی صاحب نے کہی ہے اور یہی ان کے عالم بھی کہہ رہے ہیں ان خبیصوں کو ان پروپیگنڈا کرنے والی اولادوں کو یہ سمجھ نہیں آیا ان کو اتنی اقل نہیں ہے ان کے پاس کہ اس کو پروپیگنڈا کیوں بنایا جا رہا ہے بھئی انسان ہیں غلطی ہو جاتی ہے غلطی ہو گئی اور تنبعوں کے باوجود رجوع بھی کر لیا گیا تو پھر اس کو کیوں اچھالا جا رہا ہے بلکہ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بعض لوگ تو مفتی صاحب کی جان کے بھی دشمن ہیں اور ان کو کسی بھی طریقے کی عذیت اور تکلیف پہنچانے سے اگر ان کو موقع ملے گا تو گریز نہیں کریں گے یہ اس سماج کا حال ہے اور اس نبی کے امتیوں کا حال ہے جنہوں نے افو درگزر کا سبق سکھایا ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ خطا انسان سے ہو جاتی ہے اور غلطی انسان سے ہو جاتی ہے اللہ نے اس کو فرشتہ نہیں بنایا ہے یہ پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے اس کے باوجود ہم ایک اتنے بڑے عالم کو سبقت لسانی کی وجہ سے نشانہ اور ٹارگیٹ بنا رہے ہیں اور ذہنی طور پر ان کو بار بار ٹورچر کر کے نئی نئی ویڈیوز بنا کر کے مختلف طریقے کی بازاری زبان استعمال کر کے ان کو عذیت اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے بارے میں ایک سچا اور ایماندار اچھا مسلمان توقع بھی نہیں کر سکتا ہے خدا کے لئے ہمیں ایسے پروپیگنڈوں میں شریک نہیں ہونا چاہیے اور اس بات کو یہی دفن کر دینا چاہیے تھا اس کو عنوان اور ٹوپی کی نہیں بنانا چاہیے تھا لیکن سوشل میڈیا پر ویڈیوز ہیں پاستیں ہیں کمینڈز ہیں وہ بار بار شیئر ہو رہے ہیں اور ان کے لئے دماغی پریشانی کا ذریعہ بن رہے ہیں ہمیں اس طریقے کی حرکت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور جو کچھ ہو گیا اس کو پیچھے دفن کر کے حضرت مفتی صاحب کے لئے دعائیں بھی کرنے چاہیے اور ان سے اپنی بسات کے مطابق استفادہ بھی کرتے رہنے چاہیے وہ بہت عظیم شخصیت ہیں اللہ ان سے دین کا بہت بڑا کام لے رہا ہے اللہ ہم سب کو سمجھے نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ